چلیں آج ہم پڑھتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ٹھیک ہے فیل حال مستقبل فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس جو مستقبل میں جس کا تعلق مستقبل میں ہوتا ہے جو کام آنے والے وقت میں ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم صرف ارادہ کرتے ہیں اس کام کا ٹھیک ہے اس کی اردو میں پہچان ہے گاہ گے گی اور انگلیش میں ویل اور شیل ہے صحیح will اور شیل اس کی پہچان ہے اور گاہ گے گی اور will اور شیل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس کس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو will جو ہے will استعمال ہوتا ہے he she it یا کسی سنگلر نیم کے ساتھ mean to say کہ third person کے ساتھ استعمال ہوتا ہے will اور شیل جو ہے یہ second اور first person کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب second اور first person کون کو سے میں آپ پہلے ہی بتایا تھا آئی وی یو دے یا کوئی پلورن نیم جو ہوتا ہے جمع نام ٹھیک ہے دو بندوں کے نام جو اکٹھے ہوتے ہیں تو لیٹس بگین شروع کرتے ہیں اپنا نیو لیسن یہ دیکھیں سائیکل مطلب آئی شیل گو ٹو بائی آئی سائیکل ٹومارو میں کل سائیکل خریدنے جاؤں گا ٹھیک ہے اب بھی ہم نے لی نہیں ہے ارادہ بنایا ہے ٹھیک ہے میرے انکل کل لنڈن سے آئیں گے ٹھیک ہے کل کا پروگرام ہے کل آئیں گے ابھی آئے نہیں ہیں تو آئی کے ساتھ دیکھیں میں نے شل لگایا اور میرے انکل کے ساتھ ویل لگایا ٹھیک ہے اور چلے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی جو بتانا چاہ رہی ہوں علی اپنے دوست کو دیکھنے ہسپٹل جائے گا آنے والے وقت کا اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ علی اپنے دوست کو لے دیکھنے ہسپٹل جائے گا اب دیکھیں ہم پیر والے دن تمہارے گھر آئیں گے سئی علی اینڈ زاکر شل گو ٹو اسکول ٹومارو علی اور زاکر کل اسکول جائیں گے اب یہ دو نام ہے تو دیکھیں یہاں پہ شل آیا ہے سئی تو یہ امریکن جو لینگویچ ہوتی ہے اس میں تمام اس کے ساتھ پرسن کے ساتھ ویل ہی استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بریٹش پڑھنے اس لیے ہم اس کو ذرا گرامیٹیکل حساب سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں نیگٹیف سنٹنس نافیہ سنٹنس تو نیگٹیف سنٹنس میں میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہے کہ جس ٹینس میں ہیلپنگ ورپ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد نوٹ لگا دیا جاتا ہے اور ان ہیلپنگ ورپ کو سوالیاں بنا دنے کے لیے پہلے کر دیا جاتا ہے جیسے اب دیکھیں یہاں پہ ویل نوٹ یا شل نوٹ کا استعمال کیا جائے گا ویل اور شل کے بعد نوٹ لگا دے جائے گا اس کے بعد پھر ورپ کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں صبح اسکول نہیں جاؤں گا صحیح صبح میں اسکول نہیں جاؤں گا ای شل نوٹ گو ٹو اسکول چھمارو میں صبح اسکول نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے چھمارو مارننگ سمجھ آگئی اور اکرم احمد کا کام نہیں کرے گا صحیح اکرم احمد کا کام نہیں کرے گا تو اکرم مل نوٹ ڈو ورک فور احمد ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اکرم مل نوٹ ڈو احمد's ورک جیسے میں نے آپ کو ایڈجیکٹی فور پوزیزف ناؤں میں بتایا تھا یا پاسٹروفی والا اس کا مطلب بھی کہا کے کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نیکس سینٹنس کیا ہے میں اپنے لیے سوفا خریدوں گی یہ جو کاؤچ ہے ٹھیک ہے جس کے نیچے یہ ہاتھ کا نشان ہے اس کو ہم سوفا بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں بھی سوفے کو سوفا کہا جاتا ہے صحیح اور کاؤچ بھی کہا جاتا ہے یہ انٹراغٹیف سینٹنسز سوالیہ سینٹنسز بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے دیفینیٹلی ویل اور شل کو سبجک سے پہلے لگا دیں گے ٹھیک ہے بیفور سبجک سبجک سے پہلے ہم اس کو لگا دیں گے سوالیہ بنانے کے لیے دیکھیں شل یو کم ٹو مائی ہوم کیا تم میرے گھر آوگے صحیح اور دیکھیں شل دے پلے کرکٹ کیا وہ کرکٹ کھیلیں گے ٹھیک ہے اور ویل اٹھ رین ٹومارو کیا کل بارش ہوگی ٹھیک ہے کیا کل بارش ہوگی مطلب یہ آنے والا وقت ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اندازہ تن خالی بات کرتے ہیں اب دیکھیں نیگیٹیف جس میں سوالیہ اور نافیہ دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ویل جو ہے سبجک سے پہلے اور نوٹ جو ہے وہ ورپ سے پہلے آتا ہے کیا آپ کیک نہیں کٹوگے اس طرح کے سنٹنس ہم کہتے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے شل یو نوٹ کٹ دا کیک ٹھیک ہے شل یو نوٹ کٹ دا کیک کیا آپ کیک نہیں کٹ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں شل و نوٹ کو ایک جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب شروع میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم شل نوٹ کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو اس کو شوڈن کہہ کے پڑھتے ہیں کیا وہ تمہارے گھر نہیں آئے گا ہم ٹھیک ہے ہم اس کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں مطلب شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں و نوٹ کو جب ہم نوٹ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کو ونٹ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے